اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاہ سب کو اچھا رکھے اگر کسی عورت کا شوہر بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہو اور بہت زیادہ سخت مزاج ہو بات بات پہ سختی کرتا ہو اور بہت زیادہ پریشان کرتا ہو تو ایسے شوہر کو نورمل کرنے کے لیے میں یہ عمل لے کے آیا ہوں آپ اس عمل کو کر لیں آپ کا شوہر آپ کے اشاروں پر چلے گا اشاروں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر جائز بات کو وہ مانے گا اب تک نہیں مان رہا تھا آپ کسی بھی بات کو کہیں وہ رد کر دے رہا ہے لیکن جب یہ عمل کریں گے تو آپ کا شوہر بلکل آپ کی ہر جائز بات کو ماننے کے لیے تیار رہے گا کرنا کیا ہے آپ کو فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو سیتیس فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو سیتیس ہے سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے آپ کو اور پڑھ کر کے آنکھیں بند کر کے شوہر کا چہرہ سامنے لائیں تصور میں اور اس پر دم کرنے اور سو مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد چہرہ آنکھیں بند کریں اور شوہر کا چہرہ سامنے لائیں اور تصور میں اس پر دم کر دیں سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور سو مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد دو ٹائم فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ یہ پڑھ کے آپ کو تصور میں اپنے شوہر پر دم کرنا ہے یہ کیجئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی آپ کو ایک ہفتہ ہوگا ایک ہفتے جب ہو جائے گا تو ریزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ شوہر جو آپ کی کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا گھر سے نکلتا تھا تو جھگڑا کر کے گھر میں آتا تھا تو جھگڑا کرتے کرتے وہ شوہر اب ایسا ہو جائے گا کہ آپ کی ہر جائز بات کو وہ مانے گا اللہ بات ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوبو الی وما علینا اللہ بلاہ